مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام ایک دوسرے پر پھٹ پڑے مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کو لادلہ قرار دے دیا جبکہ رانہ سناؤلہ نے سولہ ماہ کی بدترین حکومت کا ذمہ دار مولانا فضل الرحمان کو ٹھہرا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون بھی لادلوں میں شامل ہو گئی لیکن ایک درجے تک ہے اور ان کو ان کا قد بھی بتا دیا گیا ہے مسلم لیگ نون اسیمبلی میں بیٹھے گی اور عمران خان کی حکومت تو بہت لمبی چلی تھی یہ حکومت اور نظام تو چل ہی نہیں سکے گا دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینے رہنما رانہ سناؤلہ نے ایک نیجی چینل کی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں ہم نے اس لیے دعوت دی ہے کیونکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ ہمارے اتحادی رہے ہیں اور جو سولہ ماہ کی حکومت ہمارے گلے میں پڑی ہے اس حکومت کو ہمارے گلے میں ڈالنے کا مولانا فضل الرحمان کا بنیادی کردار تھا جس دن شہباز شریف اسیمبلی ڈیزولف کرنے جا رہے تھے اس دن عاصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف اور ہم سب کو قائل کیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ ساری آپ کی ہے اور اگر بری ہے تو اس کا سارا تعلق ہم سے ہے ابھی حکومت بنانا پاکستان کا مفاد ہے ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور اگر یہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آ جائیں کر لیں ان سے جو ہوتا ہے